ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی نے سال دو ہزار بیس کا الیکٹرونک چلان ڈیٹا جاری کر دیا ہے دو ہزار بیس میں انیس لاکھ چھاسی ہزار چار سو چونسٹھ الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے گاڑیوں کے نو لاکھ نینانوے ہزار تین سو اٹھانوے جبکہ موٹر سائیکل اور رکشوں کے نو لاکھ انچاس ہزار چار سو چھتیس چلان ہوئے کمرشل گاڑیوں کے سنتیس ہزار چھسو تیس الیکٹرونک چلان بھیجے گئے ای چلان جرمانے کی صورت میں انیس کروڑ ستائیس لاکھ انتالیس ہزار چاس سو روپے قومی خزانے میں جمع ہوئے گاڑی مالکان نے پندرہ کروڑ ستانوے لاکھ بانوے ہزار سات سو روپے جرمانہ ادا کیا موٹر سائیکل اور رکشہ مالکان نے دو کروڑ ترین سٹھ لاکھ اکانوے ہزار دو سو روپے جرمانہ ادا کیا کمرشل گاڑیوں کے مالکان نے پینسٹھ لاکھ پچپن ہزار پانس سو روپے چلان کی مد میں جمع کروایا آتھورٹی نے چوبیس ہزار سے زائد ای چلان نہ دہیندہ گاڑیوں کے خلاف کر روائی کی شہریوں کی سہولت کے لیے ای چلان آن لائن اداگی کا آغاز کر دیا گیا ہے شہری ای پے اپلیکیشن سے گھر بیٹھے ای چلان جرمانہ ادا کر سکتے ہیں اس بارے میں مزید ہم جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمر بخت سے جی عمر بخت جی فائک بہت شکریہ بلکل سیف سٹی آتھورٹی نے گزشتہ برس کا ای چلان کا ڈیٹا شیئر کر دیا ہے اداد و شمار شیئر کر دیا ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے اپریشن کمانڈر پی پی آئی سی تری ایس پی آسیم جسر سب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ جو عداد و شمار جاری کی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تقریباً ٹوئنٹی لیک جو چلان ایشو کیے گئے ہیں ٹو میلین کا قریب اور اس میں کمیشل گاڑیاں بھی شامل ہیں اس میں رکشاز ہیں چھوٹی گاڑیاں ہیں اور اس میں جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی کھوڑ کے قریب شہریوں نے پے کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ای چلان سے شہریوں میں احساس زمداری اجاگر ہوا ہے اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو بھی لوگ جو ہیں وہ جو کمیوٹرز ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں سگنلز پہ اور وہ ٹریفک لائٹ کے گریب ہونے کا انصار کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ ایکسیڈنٹ میں کمی واقع ہوئی ہے فیٹل ایکسیڈنٹ میں کمی واقع ہوئی ہے اور جو ٹریفک ہے شہر کی وہ سموت ہوئی ہے سر ای چلان کے حوالے سے سیف سٹی نے شہریوں کو ایک توفہ دیا ہے سال کے شروع میں ای پیمنٹ کے حوالے سے اس بارے میں کیا کہیں گے یہ کتنا ہیلپفل ہوگا لوگوں کے لیے یہ بہت ہیلپفل ہے کیونکہ اس سے شہری جو ہیں وہ گھر بیٹھے جو ہیں اس کی ای پیمنٹ کر سکتے ہیں اب وہ بینک کی جانے کا ضرورت نہیں ہے ان کو وہ اپنی ایپ ڈیولونٹ کریں اور اس کے ذریعے پنجاب پولیس کی کو کلک کر کے اس میں ای چلان پیمنٹ کے آپشن پہ جا کے وہاں سے وہ پی کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ عمر بخت مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی